موسیقی عرف والا انچارج انویسٹیکشن پاکستان چودری حاجی محمد اجمل صاحب کی رپورٹ کے مطابق نئی بات میڈیا فیملی کی مہانہ عدبی بیٹھک بھورے والا سے نامانگار ارفان سلیمی نے میزبانی کا شرف حاصل کیا اس موقع پر مختلف شہروں سے نئی بات میڈیا لاہور سے وابستان نمائندگان کی شرکت عرف والا حسب سابق روزنامہ نئی بات والا کے نمائندگان جن میں عرف والا سے ساجد محمود شیخ رانہ آسم سلیم حاجی چودری محمد اجمل بہاری سے تاہر سردار چودری محمد یاسین اور تیمور علی رانہ گگومنڈی سے ڈاکٹر محمد سرور قادری چودری نصر اللہ جڑھ حاصل پور سے علی احمد راحت بورے والا سے سابر تیمور شاہد علی چوہان نے شرکت دی اس موقع پر ساتھیوں نے اپنے اپنے صحافتی تجربات کو شیئر کرنے کے ساتھ اپنے ادارے کی بہتری اور صحافتی امور کو مزید بہتر بنانے کے بارے میں اہم تجاویز دی عرف والا صحافیوں نے میزبان عرفان سلیمی کی جانب سے دیئے گئے پرتکلیف اشائیہ پر ان کا شکریہ آدھا کیا اور آئندہ مان نئی بات میڈیا فیملی کی عدوی بیٹر سٹاپ پروگرام عرف والا میں منطق ہوگا ساہیوال سے بیورو چیف پرنسل تاف کی ریپورٹ کے مطابق ساہیوال شیخ شاہد حمید کی قیادت میں پی ٹی آئی متحد ہے تاجوں کے مفادات کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں شیخ شاہد حمید وائز چیئرمن تنظیم تاجران پاکستان کی قیادت ہمارے لیے فخر اور عزاز کی بات ہے کمیشٹر ساہیوال علی بہادر کازی ایڈمنیسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن سی او چودری فرمائش علی انکروچیمنٹ آفیسر کاشیر محمود گورسی تاجروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں شہر کی خوبصورتی میں انفسران کا مارڈل رول ہے یہ بات صدر فروڈ فروش اسوسییشن محمد ندیم رحمانی نے کہی اس موقع پر چیئرمن آرڈٹ کمیٹی محمد رمضان چیئرمن شیخ اسمان چیئرمن شیخ محمد ادنان ملک عمران سگلا نائب صدر حاجی شاہد رحمانی جوائنٹ سیکٹری اور دیگر عوضے داران بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ شیخ شاہد حمید تاجروں کے شانہ بشانہ ہے ساہیوال کی تعمیر و ترقی میں خدمات سر انجام دینے میں مصروف عمل ہیں انہوں نے مزید کہا ہماری فروش اسوسییشن شیخ شاہد حمید جو ہمارے لیڈر ہیں اور میٹروپولیٹن کے افسران کی عوامی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتی ہے حاصل پور رانا عالمگی ربا سلطانی کی ریپورٹ کے مطابق حاصل پور کرونا کے ممکنہ چوتھی لہر سے بچا اور حکومتی احکامات کی روشنی میں کمیشنر بہاولپور کیپٹن زفر اقبال کی زیر نگرانی ڈیپٹی کمیشنر ارفان علی کاٹھیا کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر حاصل پور سردار کامران بشیر ڈوگر کی بلدیا ہال میں ٹرانسپورٹ اسوسییشن اور ہوتل اسوسییشن انجمن تاجران کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ منعقید کی گئی جس میں تاجران تمام اڈوں اور ہوتل اسوسییشن میریج ہال اسوسییشن کے نمائندگان نے شرکت کی اس کے علاوہ اسسسٹنٹ کمیشنر نے تمام نمائندوں کو کرونا کے ویکسین خود بھی اور اپنے عملے کو بھی لگانے کے احکامات جاری کیے اٹھارہ سال سے زائد ہر شہری کے لیے ویکسین لگوانا لازمی قرار ویکسینیشن سیٹیفکیٹ کے بغیر شادی ہال ریسٹورینٹس اور دیگر مقامات پر جانے پر پابندی ہوگی اسسسٹنٹ کمیشنر تمام شرکہ نے اسسسٹنٹ کمیشنر سردار کامران بشیر ڈوگر کو یقین دلایا کہ حکومتی احکامات کی پاسداری ان کا فریضہ ہے جس کو وہ بہت بھی احسن نبھائیں گے اس سلسلہ میں تمام بزاروں میں تاجر برادی نے ایس او پیس پر عمل درامت کرانے کی ہدایات کی میٹنگ میں تحصیل دار منظر حفیظ ایم ایس حفیظ فیدائی ٹریفک پولیس سٹی پولیس کے افسران سمیت دیگر عملہ کی شرکت بعد ازہ اسسسٹنٹ کمیشنر نے لوگوں کو آگاہی دی ساہیوال بیورو چیف ساہیوال پرنس سرطاف حسین کی ریپورٹ کے مطابق یونیورسٹی آف ساہیوال کی خواتین اسادزہ کے وفد کی بیگم گورنر پنجاب سے ملاقات یونیورسٹی کے مسائل سے آگاہ کیا بیگم پروین سرور نے خواتین اسادزہ کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی خواتین اسادزہ کی عزت و احترام پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا بیگم پروین سرور بہت جلد مستقل وائس چانسلر ریجسٹرار خزانہ دار اور کنٹرولر امتحانہ تائینات ہوں گے گورنر آفیس کی یقین دہانی ساہیوال یونیورسٹی آف ساہیوال کی خواتین اسادزہ کے وفد نے گزشتہ روز گورنر ہاؤس لاہور میں بیگم پروین سرور اور انتظامی عملہ سے ملاقات کر کے ان کو یونیورسٹی آف ساہیوال کے اہم مسائل سے آگاہ کیا وفد میں ڈاکٹر شہیرہ امین ڈاکٹر شافیہ افتخار ڈاکٹر سائرہ عزیز امارہ سلیم آئیشہ اشرف اور سمرہ ملک شامل تھی وفد نے صوبائی خاتون اول کو بتایا کہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر سینڈیکیٹ ریجسٹرار خزانہ دار اور کنٹرولر امتحانہ جیسی قلیدی اہمیت کے اہتے خالی ہیں جس کے باعث یونیورسٹی کا تمام تر نظام ٹھپ ہو چکا ہے ڈیپٹی ریجسٹرار لیول کے افسرانی نہم پوسٹوں پر براجمان ہے جس سے نہ صرف اختیارات کا ارتکاز پایا جاتا ہے بلکہ اکربہ پروری اپنی انتہا پر ہے جن فیکلیٹی میمبرز کو سابق وائس چانسلر نے انتظامی عہدے دیئے تھے ان کو ابھی تک نہ تو کوئی ریکارڈ دیا گیا ہے اور نہ ہی کام کرنے دیا جا رہا ہے وفد نے معزز لیڈی کورنر کو بتایا کہ یہ کم جولائی سے یونیورسٹی عملہ کی تنخواہوں کے بند ہونے کا امکان ہے اس کے علاوہ وفد نے یونیورسٹی میں خواتین اسادزہ کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک اور حراسہ کیے جانے کے واقعات کا سنجیدہ نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا جس پر بیگم پروین سرور نے کہا کہ خواتین اسادزہ کی عزت و احترام پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور مبینہ ملزمان سزا سے نہیں بچ سکیں گے اس موقع پر گورنر پنجاب کے سیکٹری اور ڈپٹی سیکٹری نے وفد کو یقین دلایا کہ یونیورسٹی میں بہت جلد مستقل وائس چانسلر، ریجسٹرار، خزانہ دار اور کنٹرولر امتحانات تائنات کیے جائیں گے اور کسی کو بھی طلبہ کے مستقبل سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بہاولپور بیورو چیف بہاولپور ڈاکٹر گگنفر کی ریپورٹ کے مطابق تائکوانڈو لور فیملی ٹریننگ کیمپ اور جی ون انٹرنیشنل تائکوانڈو چیمپینشپ آگاہی سیمینار تائکوانڈو لور فیملی اور ایگلز تائکوانڈو اکیڈمی پاکستان کے زیرے احتمام ہوا ٹریننگ کیمپ اور جی ون انٹرنیشنل تائیک وانڈو چیمپینشپ کا آگاہی سیمینار پروگرام گزشتہ دنوں پریسٹ رویہاری میں منعقید کیا گیا جس میں ساؤت پنجاب کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا پنجاب تائیک وانڈو اسوسییشن کے سرپرست ساحل چودری اور جنرل سیکٹری ڈاکٹر اظہار الحق صدر مشتاق احمد بٹ کی سرپرستی میں منعقید کیا گیا سیمینار کا مقصد کھلاڑیوں کی ذہنی اور جسمانی نشنمہ اور انٹرنیشنل ٹورنمنٹ میں شمولیت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اس موقع پر سرپرست ساحل چودری نے کھلاڑیوں سے ٹیلی فون خطاب میں کہا پنجاب کی تائیک وانڈو ٹیم انٹرنیشنل ٹورنمنٹ میں بھرپور حصہ لے کامیابی حاصل کرے گی اس موقع پر ڈاکٹر اظہار الحق نے پنجاب تائیک وانڈو اسوسییشن کے سینئر نائب صدر حاجی زفر علا چودری کو نمائندہ خصوصی بنا کر بھیجا افتتاحی تقریب کے مہمانے خصوصی پریس کلپ ویہاری کے جنرل سیکٹری شاہید محمود مرزا صدر پریس کلپ ویہاری حاجی مختار احمد بھٹی تھے دیگر مہمان آنے عزاز میں نمائندہ مرکزی انجمن تاجران میاں ساجد آصف اور میڈم منور سلطانہ صاحبہ زلی جنرل سیکٹری پیٹی آئی تھی جنہوں نے آخر میں کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے جبکہ ٹریننگ کیمپ کے لئے خصوصی طور پر شیخ کامران حسین سید معظم علی زیدی ظہور حسین شاہید افتخار ڈاکٹر گزنفر محمد شہروز جڑ شہباد مغل مراد خان سلیم یوسف مشتاق روفی نے کھلاڑیوں کو جدید تقنیق فائٹ ٹائک وانڈو پنزے کورس کروایا آخر میں گرینڈ ماسٹر ڈاکٹر محمد حسین خان شہزاد بھٹی ٹیکنیکل افیشل پاکستان ٹائک وانڈو فیڈریشن نے آنے والے تمام مہمانان پریس کلپ ویہاری کے ممبران اور افیشلز کا شکریہ ادا کیا آرفالہ سیٹی ریپورٹر سے آرفالہ شہر کے پوشٹ علاقہ گل شرک بار ٹاؤن میں ملنے والی نو ملود بچی کا معاملہ آرفالہ نو ملود بچی کو رات کی تاریخی میں ملک پارک کے قریب جھاڑیوں میں چھوڑ کر فرار ہونے والے شخص کی تمام کاروائی سی سی ٹی وی کیمرے نے اپنی آنگ میں محفوظ کر لی آرفالہ نو ملود بچی کو پولیس نے رات ہی اپنی تحبیل میں لے کر تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتاد منتقل کر دیا تھا ڈی ایس پی حافظ خزر زمان آرفالہ بچی کو چائل پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا جائے گا ڈی ایس پی حافظ خزر زمان آرفالہ پولیس تھانا سٹی مسروف تفتیش ہے